ایک یہ بھائی نے پوچھا انڈیا سے کہ چھپکلی کسی نے مار کر کونے میں پھیک دی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر تو وہ چھپکلی زندہ ہوتی تو یہ سب دیکھنے والے بھی یاد رکھیں کہ چھپکلی کا لواب یا جو مہمے جو کچھ بھی ہے وہ پاک ہوتا ہے اس سے کوئی ناپاک نہیں ہو جاتا تو اگر وہ زندہ ہوتی اور زندہ ہی نکال لی جاتی ہے تو پھر تو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کا ظاہری بدن بھی پاک ہوتا ہے اور چھپکلی کا جو بھی مہمے رتوبت ہے وہ پاک ہے لیکن اگر کسی نے مار کر پھیک دی ہے تو اس میں تھوڑا بہت بلڈ ضرور ہوتا ہے تو وہ یقینا پانی سے متصل ہوگا اور خون کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوگا تو اولا تو اس چھپکلی کو باہر نکالا جائے گا اس کے بعد کم از کم بیس ڈول پانی باہر نکال لیں جو ڈول اس کوئے پر یوز ہوتا ہے اس سے بیس ڈول باہر نکال لیں اور اگر بالفرص ڈول استعمال نہیں ہوتے موٹرز کے ذریعے ہوتا ہے تو غالب گمان کر لیں کہ اگر یہاں پر جیسے سابق زمانے میں اوسطاً کون سے ڈول استعمال ہوتے تھے انہیں میں کتنی مقدار پانی آئے بیس ڈول کے اندر اتنے اندازے کے ساتھ موٹر چلا کر وہ پانی اس کا باہر نکال دیا جائے تو کم ایک کو پاک متصور کیا جائے گا اور اس دوران اگر چھپکلی پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو پتہ نہ چلا نمازیں پڑھ لی ہیں بعد میں معلوم ہوا تو احتیاطاً تین دن تین رات کی نمازیں لوٹا لی جائیں بہرحال چھپکلی کو باہر نکال کر بیس ڈول کے قریب اگر آپ نکال لیتے ہیں تو انشاءاللہ کون پاک متصور ہوگا اور جس نے یہ مکروح حرکت کی کہ مار کر اسے کون ایک اندر ڈال دیا اور اگر بلفظ سے لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں تو بہت غلط کیا اس کو زجر کرنا چاہیے